جشن عید ملادی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ جلسے کی تیاریاں کے زوروں پر چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ خوبصورت منظر یہ خوبصورت منظر اید کا راجوری کا ہے جس کو دلہن کی طرح سجایا ہے آپ کو بتا دیں کہ ناک صرف اید کا راجوری اور کی پورے شہر راجوری کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے کیونکہ آقائد تو جہاں نور ملادی صلی اللہ علیہ وسلم سکت سکت کی یوم ویلادت ہے جشن عید ملادی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام یا جلسہ اسی مرکزی اید کا راجوری میں ملک ہوگا آپ کو بتا دیں کہ کالی کالی یعنی بھارہ ربی لوگ 29 سپٹمبر بھروز جمعت المبارک مرکزی اید کا راجوری میں شاندار جلسہ جو ہے مرکز پہ جا رہا ہے جشن عید ملادی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عجوری میں ہر ساتھ جو شکر و شکر میں آجاتا ہے لیکن اس بار کچھ الگ ہی خوبصورتی اور الگ ہی منظر منظر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ اید کا جاہد ہے اس کو دلہن کی طرح ساتھ جائے دیا ہے تاکہ پروگرام جو ہے وہ خوبصورت تو ہوگی یہ کی پورا علاقہ مزید پورا ایڈیا جو ہے وہ بھی خوبصورت نظر آنا چاہیے ان کی آقائیتوں میں جہاں کا جشن ہے ان کا ملاد ہے اس لئے جو ہے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک بیلون بھی جو ہے وہ اید کا جامعہ مزید کے اندر ایک بیلون بھی جو ہے وہ ہوا میں لگایا ہے اس وقت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سلوگن سے لگے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا گیا ہے یہ اید کا جو مزید آتے ہیں کتنی ہی خوبصورتی سے جو اس کو بنایا گیا ہے آنے والے پروگرام کے لیے جو کہ صبح ملکت ہوگا اس اید کا راجوری میں آپ کو یہ بھی بتا دیں ہمیں دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں ہائے فروورز ہیں ہم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ صبح ساڑھے نو بجے کی ٹائمن ہے اور بس ٹائمن راجوری پر جہاں پر جو ہے وہ جلوس کیلئے اٹھا ہونا ہے وہ وہاں سے دس بجے جو ہے وہ جلوس اپنے روائیتی اراثوں سے ہوتے ہوئے عیدگا راجوری میں اینچے گا جہاں پر چلسہ شروع کیا جائے گا اور چلسہ میں آپ آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ صبح ساڑھے نو بجے اور بس ٹائمن راجوری میں تشریف لائیں جہاں سے دس بجے دس جلوس اپنے روائیتی راستوں سے ہوتے ہوئے عیدگا راجوری میں پہنچے گا اور مہمان کسوسی جو کہ بیہار سے تشریف فرمان ہیں مفتی علامہ مولانا عزقی حسین صاحب جو کہ صرف ندی بیان کریں گے اور اس کے علاوہ دینی معلومات سے بھی تمام لوگوں کو روشن کریں گے اب لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑی سے بڑی تحداد میں اس پروگرام میں شرکت کریں گے گزارش آج شکریہ